سیشن گوٹ لاہورڈ نے ریاست مخالف بیان کیس میں نون لی گیا میں نے جاوید لطیفی رہائی کے روک کار جاری کر دی کچھ دیر میں رہائی متوقع گزشتہ روز جاوید لطیف کی زمانہ دو دو لاکھ روپے کے دو مچلکوں کے عوض منظور کی گئی تھی پی ٹی آئی کا بجٹ عوامی نہیں بلکہ سیاسی ہے پاکستان تیپلز پارٹی سیلیکٹڈ حکومت کے سیلیکٹڈ بجٹ کو ماننے سے انکار کرتی ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا بیان کہا عمران خان کی حکومت نے صرف شہرہ سکود میں ردو بدل کر کے قومی خزانے کو ایک ہزار ارب روپے تک کا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی حکومت کی اس ویگا کرپشن پر پالیمانی انکوری کی جائے قومی خزانے پر ڈاکہ مارنے والے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ملک سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا مالی سال دوہزار بیس اکیس کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا وزیر قزانے اقتصادی سروے کا اعلان کریں گے مالی سال کے اہم اقتصادی اشاریوں اور کار کردگی کا آہتہ کیا جائے گا سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقے کے لیے خوش خبری آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی نویت سنا دی گئی تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی تجویز ملک میں کرونا کا زور کم چوبیس گھنٹوں میں چھتر افراد جان سے گئے امواد کی مجموعی تعداد اکیس ہزار پانچ سو انتیس ہو گئے انسی او سی کے مطابق ایک دن میں مزید ایک ہزار تین سو تین نئے کیس رپورٹ ہوئے کرونا کے مضبط کیسز کی شراطین آرشاریہ ایک فیصد رہی چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے اکتالیس ہزار ایک سو آرٹس چیس کیے گئے بجلی کا شدید بہران غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان بجلی کا شارٹ فال مو سو چوبیس میگا وار تک جا پہنچا لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چھ گھنٹے تک پہنچ گیا رات میں بھی متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے عوام سراپا احتجاج کراچی میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی نیپرا نے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا تمام رسپوس کے سربراہان کو کل طلب کر لیا گیا کل سے پیر کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان کل شام سے مرتوب ہوائیں بہیرہ عرب سے ملک شمال مشرق علاقوں میں داخل ہوں گی محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخا کے مختلف شہروں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشکوئی گرمی کی شدت میں کمی متوقع روس سے تصادم نہیں چاہتے لیکن کسی بھی منفی اقدام کا بھرپور جواب دیں گے روسی صدر پیوٹن سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ برطانیہ کے دوران امریکی فوجیوں سے خطاب کہا دنیا بھر کی جمہوریتیں سخت ترین چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہیں اور ابودابی میں پاکستان سوپر لیگ سکس کا میلا سنسنی قیز مقابلے قیباد لاہور کلندرز نے سلابان یونائٹڈ کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ایک سو چوالیس رنز کا حدف آخری گین پر حاصل کیا راشد خان پلئر آف دی میچ قرار آج دو میچ اسکی لے جائیں گے پہلے مقابلے میں کراچی کینگز اور بلتان سلطانز ٹکرائیں گے دوسرے مقابلے میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے